عمود لَقَدْ غَرَقْنَ الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ ہاں تمہارا مشاہدہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد جب اس کو اپنے گرایا تو نیچوں میں سب سے نیچے اس میں جو کینہ ہوتا ہے وہ اوٹ میں نہیں ہوتا اس میں جو درندگی ہوتی ہے وہ بھیڑیے میں نہیں ہوتی ہے اس کے اندر جب حسد پیدا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے جب انسان کے اوپر قوم پرستی اور دوسروں کے دشمنی کا جب طوفان آتا ہے دیوانگی ہوتی ہے کیسے انسان ایک دودھ تیچھے مچے کو اچھال کر اور برشی کے اندر پر ہو لیتے ہیں یہ ہوا ہے کہ دیوان کیا کرتا ہے انسان کوئی حیوان ایسا کرتا ہے شیر ہے اس نے وہ شکار کرتا ہے کھانے کے لیے پیٹ بھرا ہو تو اس کے پاس سے گزر جوا وہ دیکھے گا آگے نہیں کھولے گا وہ اپنی ضرورت کے تحت انسان اپنے انتقام کے لیے وہ کس طریقے سے قتل و خود اور غارتگری کرتا ہے انسان بڑی گھٹی چاہیے اس میں کوئی شکل نہیں لیکن اس میں مستثناء ہے قوم اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا عَمْلِ صَالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرٌ مَبْنُونَ اللہمَ رَبَّنَ جَعْلْنَا مِنْ اللہمَ رَبَّنَ جَعْلْنَا مِنْ اللہمَ رَبَّنَ جَعْلْنَا مِنْ اب بات آگئی وہ جو میں نے پہلے شروع میں بیان کی تھی اصل کانٹے کی بات کیا ہے فَمَا يُقَذِّبُكَ بَعْدُ بِالْدِينَ عَلَيْسَ اللَّهُ بِعَقَبِ الْحَاكِمِينَ تو کیا شہ تمہیں عمادہ کرتی ہے اس پر کہ تم جزا و سزا کا انکار کرتے ہو آخرت کا انکار کرتے ہو کس چیز پر کس بنیاد پر جب تمہیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ اونچے بھی ہیں تو کچھ گھٹیا بھی ہیں اکثریت گھٹیوں کی ہے لیکن کچھ لوگ تو اونچے ہوتے ہیں آخر آخر مہین الدین حجبیری بھی تو ایک انسان ہی تھا نا شیخ علی حجبیری بھی تو ایک انسان ہی تھا انبیاء بھی تو انسان تھے نا وَتِینِ وَالزَّيْتُونِ وَتُورِسْسِنِينَ وَحَادُرِ بَلَدِ النَّبِينَ یہ ثبوت ہے اس کا کہ انسان بہت موچیش ہے اپنی اصل کے اعتبار سے اپنی خلقت تخلیق اولہ کے اعتبار سے تو پھر تمہیں کیا چیز اُبھارتی ہے کیا چیز آمادہ کرتی ہے کہ تم جزا و صدا کا انکار کرتے ہو کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے تو کس کوئی حاکم تم نے دیکھا ہے جو اپنے وفاداروں اور مجرموں کے درمیان فرق نہ کرتا تو کیا ہم اپنے فرما برداروں کو اور مجرموں کو برابر کرتیں گے اگر آخرت نہیں تو برابر ہو گئے بلکہ نفع میں وہ رہے جنہوں نے یہاں ڈھاکیں ڈالے جنہوں نے یہاں لوگوں پر نفع میں رہے عیش کر گئے دنیا میں انہیں جو کچھ ملا ہے وہ تو فائدے میں رہے تو خسارے میں تو وہ رہے کہ جنہوں نے یہاں سچ کے لیے مسئیبت دھیلی ہے دیانتداری کی وجہ سے ایمانداری کی وجہ سے روکھی سوکھی پر گزارہ کیا ہے وہ تو گھاٹے میں رہے ہیں اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے ہم لازم پیدا کریں گے تمہیں دوبارہ اس میں یقینا جہاں ان بدماشوں کے لیے وعید ہے وہاں نیک و کاروں کے لیے فشخبری ہے تم نے یہاں پر سختیاں جھیلی ہیں نا ہمارے دین کے لیے تم نے قربانیاں دی ہیں ہمارے دین کے لیے تم حق و صداقت پر قائم رہے چاہے بھوک آگئی چاہے فاقہ آگیا تو گھمراو نہیں تمہارا عجل محفوظ ہے اللہ تعالیٰ کہا تمہارا بدلہ بدلہ بھرپور مکمل بھرپور بدلہ جو ہے پورا بدلہ تمہیں ملے گا تو فما یکذبک باعدو بیدین لیس اللہ بی احکم الحاکمین کوئی نظام کوئی حکومت چل سکتی ہے جو ہمارا عاشر ہے وہی ہوگا نا کیوس ظلم دیوالیا ہو گئے کیوں جب ویسے بیٹھتے ہیں آداد و شبار تو دنیا کی محبتین ملکوں میں سے ایک ملک ہے پاکستان اس کے پاس ذری رقمہ کتنا بڑا ہے ٹھڑنے پانی کے لیے کتنی سورسج تھے اب تو بھارت سکرو کر رہا ہے اس کو کم کرتا جا رہا ہے لیکن یہ کہتے تو صحیح نہ یہ سارا کچھ بھارت کو بھارت کو کرنے کی توفیق کیوں ہوئی ہے جب ہم گرتے چلے گئے گرتے چلے گئے گرتے چلے گئے تو ظاہر بات ہے دشمن چڑھتا جاتا ہے چڑھتا جاتا ہے چڑھتا جاتا ہے ہماری حالت پستی ہماری ہے جس کی منا پر وہ چڑھ رہا ہے چڑھائی کر رہا ہے ورنہ کیسے جورت ہوتی ہے بہرحال یہ سورہ مبارک کا جو ہے اس پہلے سے اس کا برکت سے رکھتا یہی ہے کہ انسان دو میرے اندر آپ کے اندر دو انسان ہیں ایک انسان ہے اور ایک انسان ہے روحانی انسان یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں کیسے جڑے ہوئے ہیں یہ ہم نہیں جانتے ہیں اس کی میں نے پہلے بھی آپ کو مثال دی ہے میرے جسم میں جان ہے یہ تو سب مانتے ہیں نا جان کہاں ہے کیسے جڑی ہوئی ہے جسم کے ساتھ پتا ہے کوئی ڈاکٹری کہاں سے کہاں پہنچ گئی سرجری کہاں سے کہاں پہنچ گئی یہ موٹی موٹی کتاب میں فیزیولوجی اناٹومی کی جان کہاں ہے کسی کو پتا نہیں جان تو بہت دور کی باتیں نید کیسے آتی ہے کسی کو پتا نہیں وہ سوچ کہاں ہیں دماغ میں کہیں ہوگا نا اس کو آن کریں تو جاگ جائیں اور اس کو آف کریں تو آدمی سو جائیں کہاں ہے تو اصل حقائقہ تو ہمیں علمی نہیں ہے اسی وجہ سے روح کو بھی نہیں جانتے ہیں اور جب روح کو نہیں پہچانتے ہیں تو کوئی آکے ہم مان لیتے ہیں کہ ہم نیرے حیوان ہیں پھر حیوانی سرشت حیوانی جبلتیں حیوانی محرکات عمل یہی رہ جائیں گے اللہ تعالی ہمیں حقائق کو سمجھ دے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حضا و استغفر اللہ لی و لکم و لسائد المسلمین والمسلمات